ایسا وقت تھا کہ جب ہمارے گھر کے جتنی بھی بڑے بزرگ تھے وہ سب جیلوں میں تھے ان حالات میں بی بی نکلی سیاست کے میدان میں اور سیاست کے میدان میں بھی ایک نمائی کردار ادا کیا اور پھر پارلیمانی سیاست میں بھی یہ تاریخ ہے کہ مسلسل چار دفعہ وہ رکن اسیملی رہی ہے اور وہ پہلی خاتون تھی جو ڈائریکلی منتخب ہوئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں بلکہ بڑے سغیر کی سیاست میں یہ ایک منفرد اعزاز ہے جو ان کو حاصل تھا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ گھر میں بھی انہوں نے ہماری مرہنمائی کی خاندان کی بڑے ہونے کے ناتے اور سیاست کی میدان میں بھی پہلی دفعہ جب میں سبائی کابینہ پاٹی کی سبائی کابینہ کا ممبر منتخب ہوا 1998 میں تو میں بی بی کی صدارت میں منتخب ہوا تھا ان سے بہت کچھ سیکھا اور صرف میں نے نہیں سیکھا مجھ جیسے بہت ساروں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور جتنی ان کی شخصیت عظیم تھی آج اتنی ہی شدت سے ان کی کمی کو ہم محسوس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے اور جتنی بھی ان کے مانے والے ہیں چھانے والے ہیں کیونکہ وہ مور تھی اور سب کی مور تھی مور بی بی تھی وہ تمام پختونوں کی مور تھی وہ اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا فرمائے ظاہری بات ہے کہ جو خلا وہ چھوڑ کی چریگی اس کو پر کرنا تو ممکن نہیں ہے ہم سب کا یہ فرض ضرور بنے گا کہ بزرگوں نے جس راہ پر چل کے قوم کی خدمت کی اور اپنے نظریے سے وفاداری نبھائے ہم بھی کوشش کریں کہ اس راہ پر اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں موسیقی